شہر کو ایک اور احتجاج کا سامنا ہے دوپہر کو شروع ہونے والا احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز نے سرکولر روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا لیا ٹرافک پولس پر بلا جواز چالان ناجائز مقدمات درج کروانے کا الزام گاڑیوں کا پیہ رکھنے سے پہلے سامان کی ترصیل کو بریک لگ گئی ہے جبکہ ترافکی سرکوں پر ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر رہی مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے فیانس ملک سے فیانس آگاہ کیجئے گا مظاہرین کی جانب سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے سدرا کارپریشن کسٹم اور ٹرافک پولیس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر گوڈز ٹرانسپورٹر نے کیا ہے آج بھرپور احتجاج جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے میں اس وقت تو موجود ہوں اکبری گیٹ سرکلر روڈ پر جو کہ ایک گھڑ ہے گوڈز ٹرانسپورٹ کا مگر یہاں پر ہر قسم کے سمان کی ترسیل کو بند کر دیا گیا صرف یہی نہیں راوی لنک روڈ اور دیگر علاقوں میں کموں بیش دس سے بارہ ہزار کے قریب گاڑیاں جو کہ سمان کی ترسیل کے لیے لاہور سمیت پورے پاکستان میں استعمال کی جاتی تھی ان کو روک دیا گیا ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے احتجاج کا دائرہ کار جو ہے اس کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے اس وقت میں اس کیمپ میں موجود ہوں جہاں پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ہفتے کے روز بابو سابو انٹرچینج اور شادرہ کو جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا میرے ساتھ اس وقت گھرس ٹرانسپورٹ کے عدداران موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ احتجاج کا لا عمل کیا ہوگا اور اگر ان کے مطالبات نام آنے گئے تو یہ احتجاج کتنا عرصہ مزید چلے گا بتائیے گا احتجاج کتنا عرصہ مزید چلے گا اور آپ کے مطالبات کیا ہیں یہ غیر مہینہ مدد تک ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کرے گی گورنمنٹ ہمارے یہ کاروبار بند رہے گا جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ہفتے کو ہمارا برپور احتجاج ہوگا کل پنجاب بند ہے اسی طرح یہ پاکستان تک پھیلے گا پورے پاکستان میں چاروں صبحوں میں پھیلے گا کیونکہ چاروں صبحوں سے مال لہور میں آتا ہے لہور سے پورے پاکستان میں جاتا ہے اور ہمارا یہ احتجاج کسٹم کے خلاف ہے وارڈن پولیس کے خلاف ہے کارپریشن کے خلاف ہے روڈکیتی کے خلاف ہے ہمارے جو کنٹینر پکرتے ہیں نجائز ان کے خلاف ہے نجائز بکر دکر اور ڈکیتی ہیں چادان کے خلاف یہ احتجاج ہے مزید ہوتے داران مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا جی کیا مطالبات ہیں اور کب تک احتجاج کریں گے آپ ہمارا جو احتجاج ہے یہ غیر مہینہ متتقلی ہے اور نہ صرف ہمارا احتجاج ہے بلکہ سے جو بے روزگاری پھیلی ہے ڈیلی ویجر جو ان سے نہ فارغ ہو گئے کل سے وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ روڈز پر مزدوری مزدور ہوں گے نہ صرف ٹرک ڈرائیور اور ٹرک مالکان ہوں گے بلکہ مزدور اور لاور کی پوری مارکٹوں کے وہ بھی اگر مطالبات نہ مانے گے تو آج ٹرک مالکان اور گز ٹرانسپورٹ ہیں تو کل مزدور بھی ان سڑکوں پر نظر آئیں گے مزید یہاں پر روڈے داران ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جاویز بتائیے گا کیا مطالبات ہیں سر ہمارے مطالبات جو ہیں وہ بلکل جہیز ہیں جو ہمارے جنرل سیکرٹی طارق نبیل ممبود صاحب نے بتایا ہے یہ عرصہ ایک سال سے ہم حکام بالا کے پاس جاتے رہے ہیں کہ ہمارے ان مسئلوں کا اضالہ ہو سکے لیکن آج مجبورا ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اور حکومت نے اس کی ہماری شنوائی نہیں کی ان مسئلوں پر ہماری یہ حکومت سے بارپور اپیل ہے کہ ہمارے جہیز مطالبات ہیں جتنی جلدی یہ تسلیم کریں گے ان کا اضالہ کریں گے یہ کاروبار چلے گا کیوں کہ ملکی جتنی جلدی مطالبات مانے جائیں گے اتنی جلدی یہ احتجاج ختم ہوگا وگر نہ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے آج سکلر روڈ بند ہے تو کل گوڈز ٹرانسپورٹرز احتجاج کرنے پر کیوں مجبور ہوئے ٹرانسپورٹرز نے ٹرافک پولیس پر تیش ادہ معاملات پر بادہ خلافی کا الزام لگا دیا ہے سی ٹی او اور گوڈ ٹرانسپورٹرز کے درمیان پندرہ جنوری کو مذاکرات ہوئے تھے مذاکرات میں تہ پایا تھا کہ ٹرافک پولیس جو ہے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نرمی کا رویہ جو ہے اختیار کرے گی اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی ہمارے ساتھ مجھو دیں عبدالقادر اگاہ کی جگہ اس معاملے کے حوالے سے جنوری کو سی ٹی آفیس لاہور میں پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹر اسوسییشن کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے جس میں دی ایس پی ٹرافک سرکل سیٹی شہزاد خان صدر پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹر اسوسییشن علیم باج جنرل سیکٹی تاریخ نبی اور جنشید اقبال شریک ہوئے اور میٹنگ منٹ میں یہ تیپ آیا کہ جتنے بھی ٹرافک وارڈرز ہیں وہ رات گیارہ بجے کے بعد گوڈ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ جو ہے وہ رویہ نرم رکھیں گے اور کسی قسم کا جو ہے وہ انہیں حراسہ نہیں کیا جائے گا اور مذاکرات کے دوران سیٹی آفیس کی جانب سے ایڈی سی اجاز آمیر شفیق کے بھی رابطہ کیا گیا اور ٹرانسپورٹر کے ساتھ مذاکرات کے لیے وقت بھی مقرر کیا گیا لیکن آل پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹر اسوسییشن کے جنرل سیکٹری نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سیٹی آفیس میں پندرہ جنوری کو تمام معاملہ تیپ آگئے تھے کہ ٹرافک وارڈرز جو اور آج گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک دوبھ ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ حراسہ نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود پندرہ جنوری سے تاہال جو ہے وہ چلان کٹے جا رہے ہیں اور ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ حراسہ کیا جا رہا ہے اور ٹرانسپورٹر پر جو ہے وہ مقدمات کا بھی اندراج کیا جا رہا ہے اور پجارتی مال کی نقل و حمل پر بھی جو ہے وہ پبندی ہے جس کے باعث ٹھیک ہے مطاربات منظوریں ہونے کے باوجود بھی ٹرافک پولیس کے جو بیہیوئر ہے جو رویہ ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے بہت شکریہ عبدالقادی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے